اور اب بعد اس رپورٹ کی جس نے 32 دیشوں کی دھڑکنیں بہت تیزی کے ساتھ بڑا رکھی ہے خبر ہے کہ گازہ ازریل مہا یدھ میں اب اترکوریا کی بھی انڈری ہو گئی ہے اترکوریا نے حماس اور حزباللہ کے لیے باقاعدہ اپنا ہتھیاروں کا گودام کھول دیا دکشن کوریا کی خفیہ ایجنسی کی سیکرٹ رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اترکوریا اب یدھ میں حماس کی مدد کے لیے اتر آیا ہے کیمرہ آن ہماس کے لیے کھول گیا کیم کا پرمانوں گودام ہزباللہ کے لیے کھولا ہتھیاروں سے بھرا کیم کا یہ گودام پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے کیم کے ہتھیاروں کا یہ زکھیرہ سرکھیوں میں چھپا ہے یہاں ڈرون ہے یہاں ٹینک ہے یہاں میزائلیں ہیں یہاں بم ہے یہاں بارود ہے یہاں بکتر بند گاڑیاں ہیں سوال ہے کیا کیم جونگ ان کے ہتھیاروں کے اس گودام میں حماس کی شاپنگ لسٹ پہنچ گئی ہے حماس کے صحیحیوگی اور اسرائیل کے دشمن ہزباللہ نے کیم کے کن کن ہتھیاروں کو فائنل کیا کیا حماس اور حزباللہ اب اسرائیل پر اتر کوریا کے ہتھیاروں سے حملہ کریں گے نورت کوریا کے پاس ایسے ایسے گھا تک ہتھیار ہیں جنھیں لے کر امریکہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے سوال ہے کیا کیم جونگ ان کے ڈرون حماس کے ہاتھوں بک گئے کیا حزباللہ اتر کوریا سے انٹی ٹینک میں زائلے خریدنے والا ہے کیا کیم کے ایف سیون راکٹ پروپیلڈ گرنیل اب حماس کے نام ہو گئے ہیں کیا اتر کوریا کے بم اور بارود کو ہوتھی نے خرید دیا ہے تعلیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے بیچ کیم جونگ ان کا پبلک کے بیچ جانا یہ نیا نہیں ہے لیکن اس بار کیم جونگ ان کا ارادہ الگ ہے کیم جونگ ان نے بہت ہی بڑا بارودی پیسلہ لیا ہے کیم کا یہ فیصلہ پوری دنیا میں ٹرنڈ کر رہا ہے اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد اسرائیل گازہ یدھ میں اب نیا موڑ آ گیا ہے کیم کے اس فیصلے نے مہر لگا دی ہے کیم جائلوں کا پادشاہ کہا جانے والا دیش اتر کوریا اب یدھ میں فلسطین یا کہیں کہ حماس اور حزباللہ کو ہر ممکن مدد دینے پر اتر آیا ہے کوریا ہیرارڈ کے مطابق ساؤت کوریا کے راشترے خفے ایجنسی کے ندیشک کیم کیو ہیون نے سانسدوں کو بتایا کی کیم جونگ ان یدھ میں لاب اٹھانے کی کوشش میں ہیں ویدیشی میڈیا دی وال سٹریٹ جارنل نے ساؤت کوریا کے خفے ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کی اتر کوریا کے پرمک کیم جونگ ان نے اپنے آدھکاریوں کو اسرائیل حماس یدھ کے بیچ فلسطینیوں کا سمرتن کرنے کا آدیش دیا ہے ساؤت کوریا کے خفے ایجنسی نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ کیم جونگ ان نے فلسطینیوں کو سمرتن دینے کے علاوہ میڈل ایس دیشوں میں موجود آتنگ کی سموہوں کو ہتیار بیچنے کا سنکیت دیا ہے دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ اتر کوریا نے حال ہی میں حماس کو انٹی ٹینک راکٹ لانچر بیچے ہے اس بات کی جانکاری ساؤت کوریا کے سانسدوں نے ایک بریفنگ میں دی ہے حماس کے ساتھ اتر کوریا کی ملی بغت کا سنکیت اس وقت بھی سامنے آیا جب سات اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ بولا تھا آروپ لگائے گئے کہ اس حملے میں حماس نے اتر کوریا کے ہتھیاروں کو استعمال کیا ہے دکشن کوریا کے خفیہ ایجنسی کے دعوے کے مطابق ممکن ہے کہ حماس نے اتر کوریا کے ایف سیون راکٹ پروپلڈ گرینیڈ کا استعمال کیا تھا ایف سیون راکٹ پروپلڈ گرینیڈ کندے سے داگا جانے والا ایک ایسا ہتھیار ہے جسے عام طور پر بختر بند گاڑیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اس تصویر کو دیکھیں اس تصویر میں لال پٹی والا جو گرینیڈ دکھ رہا ہے اسی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتر کوریا میں بنا ایف سیون راکٹ پروپلڈ گرینیڈ ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے اسرائیل کے ایک سینی اڈے پر دیکھا گیا تھا وال سریٹ جرنل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گازہ میں یدھ کے بیچ اتر کوریا ادھک سے ادھک ہتھیار جھٹانے کی کوشش کر سکتا ہے حال ہی میں اتر کوریا نے دنیا کو اپنے ہتھیاروں کا زکھیرہ دکھایا تھا اتر کوریا کے پاس ایک سے ایک خطرناک پرمانوں میں زائلیں اور گگن بھیدی ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں کی مدد سے حماس یا حزباللہ پلک جھپکتے تباہی مچا سکتے ہیں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ روس اور اتر کوریا دونوں جگری یار ہیں اور دونوں کے ساجہ دشمن امریکہ اور نیٹوں ہیں وہی اسرائیل اور امریکہ کی دوستی کسی سے چھپی نہیں ہیں امریکہ میں اتر کوریا کو لے کر بہت شروع ہو گئی ہے کیونکہ جب یورپ میں یکرین کو بہت بڑے یدھ کا سامنا کارنا پڑ رہا ہے خطرہ پورے نیٹوں پر ہے تب کم جانگ اون نے روس میں اپنے ودھنسک ہتھیاروں کی سپلائی کی ہے اب جب اسرائیل اور حماس کے بیچ یدھ زوروں پر ہے اس یدھ میں بھی کم جانگ اون اور ان کے ہتھیاروں کے انٹری کے آروپ لگ رہے ہیں دراصل اتر کوریا اپنے میزائل پریم سے گمبھیر آرثک پرتیبندوں کا سامنا کر رہے ہیں ایسے میں کم جانگ ان نے اپنے دیش کے خصدہ حال خزانے کو بھرنے کے لیے نئے طریقے کو کھوجا ہے یدھ کے بیچ کم ہتھیار بیچ کر خالی خزانہ بھرنے کی کوشش میں ہے ساتھی امریکہ کے خلاف اپنی دشمنی کو اور دھار دینے میں لگے ہیں ایک طرف روس اور ایران یا پھر حماس اور حزباللہ کے ساتھ اتر کوریا کی دوستی دوسری اور اتر کوریا کی امریکہ سے بیر بہت بڑے تناو کے سنکیت دے رہے ہیں اتر کوریا کا دعویٰ ہے کہ اس کی میزائلوں کی زد میں امریکہ کے لگ بھگ سبھی بڑے شہر ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کم اپنے سبھی ہتھیاروں کو امریکہ کی نظروں میں رکھ کر ہی بناتا ہے ویسے تو اتر کوریا کے برمانوں ہتھیار کسی حملے کے خلاف ڈیٹرینٹ ٹول کی طرح ہے یعنی ید سے بچانے والا ہتھیار لیکن دعویٰ ہے کہ کم اسے اور سادھنوں کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اتر کوریا سمیت دنیا کے تمام دیش میں کم کے پیشلے بیانوں کی گونج ہے کہ اگر اتر کوریا پر حملہ ہوا تو وہ اپنے پرمانوں ہتھیاروں سے جواب دے گا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے ید میں وہ حماس کو مدد پہنچا کر امریکہ سے اپنی دشمنی سادھنے میں لگا ہے کیونکہ حماس کے ہاتھوں اسرائیل کی ہار کا دوسرا مطلب میڈل ایسٹ میں امریکہ کی ہار ہے موسیقی